ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دورِ ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے جس زندہ دلی کے لئے ممبئی جانی پہچانی جاتی ہے وہ زندہ دلی ممبئی میں نظر آنی چاہیے جس کے لئے ہم لوگ دور سے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ممبئی ایک زندہ لوگوں کا شہر ہے زندہ دل لوگوں کا شہر ہے میرے بھائی آج ہم ایک سو ارتیسوہ استھاپنا دیوست منا رہے ہیں اور ایک ایسے مشکل دور میں استھاپنا دیوست ہم منا رہے ہیں جب دیش تمام دشواریوں سے گھرا ہوا ہے دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا حاکم یہ سوچتا ہے کہ دیش جیسے وہ چاہے گا اس طرح سے چلے گا دیش اس کی مرضی سے چلے گا جیسا وہ آدیش کر دے گا دیش ویسے چلے گا لیکن ایک طرف اکھیل بھارتی راستی کانگریس کے وہ لوگ کھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیش کسی تانہ شاہ کی مرضی سے نہیں چلے گا بلکہ دیش ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہم بیٹھ کر کے لکھے ہوئے سمویدان سے چلے گا دیش مہاتمہ گاندھی کے اصولوں سے چلے گا دیش پنڈی جوہالال نہرو کے وچاروں سے چلے گا دیش مولانا آزاد کے خوابوں سے چلے گا دیش ان تمام ستنطرتہ اندولن میں اپنی قربانیاں دینے والے بزرگوں کی سچی آتماؤں کی جو خواہشیں تھیں اس سے چلے گا میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں ہم سب آج دلی سے آپ کے بیچ اس لیے آئے دلی میں اصطحابنا دیواز کا ایک بڑا کارکرم تھا لیکن ممبئی کانگریس نے آج جو کوشش کی ہے میں اس کے لیے ممبئی کانگریس کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ ائرپورٹ پر اتری اور یہاں تک آئیے تو چاروں طرف صرف اور صرف کانگریس کے لہراتے ہوئے جھنڈے ہیں پوسٹر ہے بینر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کانگریس مکت بھارت کا سپنا دیکھنے والوں یہ سپنا آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا ایک سو سیتیس سال پہلے بھی کانگریس تھی اور آنے والے ایک سو سیتیس سال بعد بھی کانگریس رہے گی جو یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ دیش کانگریس مکت ہو جائے گا وہ آ جائیں ممبئی ممبئی کی سڑکوں پر نکلیں تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کانگریس کے جھنڈے کا جو رنگ ہے وہ چاروں طرف فضاؤں میں گھلا ہوا ہے میرے بھائی ہمارے پاس ایک سو سیتیس سال کی وراثت ہے اور اپنے بزرگوں کی وراثت کا جشن منانا اپنے بزرگوں کی وراثت پہ بات کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے یاد کریے انیس سو سیتالیس کے وقت کا ہندوستان کن لمحوں میں یہ دیش پنڈی جوالال نہرو جی کو ملا تھا مہتمہ گاندھی کو ملا تھا مولانا آزاد کو ملا تھا بابا صاحب کو ملا تھا اور وہاں سے آج جب دیش یہاں کھڑا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی قربانیاں کتنا خون پسینہ شامل ہے اس دیش کی بنیاد میں کانگریس کے لوگوں کا آج جب پارلیہ منٹ میں کھڑے ہو کر کہ پردھان منطری جی کہتے ہیں بتاؤ ستر سال میں کانگریس نے کیا کیا میں بھی بیٹھا ہوتا اس دن تو آواز آتی ہے اپنے بھاشن میں ہر بھاشن میں بتاؤ کانگریس نے ستر سال میں کیا کیا تو کھڑگے صاحب آگے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پلٹ کے دوسرے ساتھی سے کہا کہ مت بتا نہ بتا دوگے کہ یہ کیا تو یہ اس کو بھی بینچ دیں گے ان کا کام صرف بینچنے کا ہے اور کوئی کام نہیں ہے ان کا پچھلے ستر سال میں جو کچھ کانگریس نے کیا ہے پچھلے سات سال میں ساڑھے سات سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف اور صرف ان بنیادی چیزوں کے بیچنے کے علامہ کیا ہی کیا ہے کبھی کیفی آزمی نے کہا تھا کہ یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی کانگریس کا جو پورا اتحاس ہے اسے جب میں دیکھتا ہوں جب میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے اکثر کیفی آدھاتے ہیں کہ یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر ان دنوں کی جو خلاؤں میں گزارے ہم نے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے نقش کے بعد نئے نقش نکھا رہے ہم نے کہ یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند بامو در اور ذرا اور سمارے ہم نے آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شموں کی لویں جڑ دیئے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات پہ نیند آئے گی سب اٹھیں میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی میرے بھائی جو یہ سوچتے ہیں کہ دیش کا سارا سنسٹم ان کے قبضے میں ہے جو یہ سوچتے تھے کہ کوئی بھی شخص اب ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ایک اکیلے شخص نے اس کڑکڑاتی تھنڈ میں بھی ایک ٹی شٹ اور ایک ٹراؤزر میں کنیا کماری سے نکل کے دلی پہنچ کر کے یہ بتا دیا کہ تانہ شاہی حکومتیں کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں لیکن کوئی گاندھی کے رستے پہ چلتا ہوا جب آگے بڑھتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کو ڈر جانا پڑتا ہے میں سلام کروں گا اپنے نیتا راحل گاندھی جی کو کہ وہ جب کنیا کماری سے نکلے تو ہم سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں یہاں بیٹھا ہوا ہر نیتا اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح سے وہ کنیا کماری سے چلے تو سب سوچتے تھے کہ کتنا دن چلیں گے کتنی دور چلیں گے لیکن یاد کریے چار دن پہلے جب وہ دلی میں انٹر کر رہے تھے تو پوری کی پوری سرکار پردھان منطری سمیت اس بوخلاہٹ میں تھے کیسے ان کو دلی میں آنے سے روکا جائے میرے بھائی یہ ہے ہمارے نیتا کی طاقت یہ ہے راحل گاندھی کی طاقت میں ان کو سلام کرتا ہوں بھاشن آپ بہت سارا سن رہے ہیں میں چونکہ شائر ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے لہجے میں بات کرلوں میں ایک نظم آخر میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہمارے مہمان خصوصی کا سواگت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں مکھیتیتی کا سواگت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ تھوڑی سی زندہ دلی مجھے اور آپ کی چاہیے ادھر جو بائیں طرف ہمارے تمام ساتھی بیٹھے ہیں دوسرے سٹیج پہ میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ایک ایک کا نام لے پانا بہت مشکل رہے گا لیکن میرے بھائی یہ لڑائی بہت بڑی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں ایک ایک شخص کو جوڑ کر کے آگے بڑھنا ہے تب جا کر کے ہم اس لڑائی پر ان کا مقابلہ کر پائیں گے میں ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتا ہوں آج راستے میں آتے آتے جو نظم ہوئی ہے وہ نظم آپ کو سناوں گا وہ ایک شخص جس کا پوسٹر لگا ہوا ہے جس کا کٹاؤٹ کھڑا ہے جس کا نام ہے راہل گاندھی میں یاترہ میں چل رہا تھا تو کیرل میں کسی پترکار نے مجھ سے کہا کہ عمران صاحب آپ راہل گاندھی جی کے ساتھ چل رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں تو میرے جواب کو اپنا جواب سمجھنا میں نے کہا کہ اگر میں مہتمہ گاندھی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو انگریزوں کے خلاف ان کے ساتھ بھی پیدل چل رہا ہوتا میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس دور کے گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں میں راہل گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں تو نئے انگریزوں کے خلاف ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے پیدل چل رہا ہوں دیش کو جوڑنے کے لیے اپنے پاؤں کے چھالوں کی پرواح کیے بغیر میں چل رہا ہوں تو میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں یہاں نغمہ جی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے سٹیٹ چیئرمنن حاجی ببو صاحب بیٹھے ہیں پرباری احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو جوڑ کر کے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی مجھے لگنا چاہئے کہ میں ممبئی میں کھڑا ہوں اور آپ اسی زندہ دلی کے ساتھ سن بھی رہے ہیں ادھر سے لے کر کے وہاں تک پیچھے تک کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑ رہا ہے پل کی طرح جو سماج ٹوٹا ہے جو بھنٹا ہوا ہے یہ جو کوشش ہے یہ جو نارا ہے کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو اسے میں نظم پیروہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی انسانوں کو جو انسانوں سے جوڑ رہا ہے پل کی طرح اپنی دھن میں ہستا گاتا اپنی دھن میں ہستا گاتا جو نکلا ہے بل بل کی طرح جو نکلا ہے بل بل کی طرح آنے والی صدیوں میں کوئی اب ہوگا نہ کوئی راہل کی طرح انسانوں کو انسانوں سے جو جوڑ رہا ہے پل کی طرح آنے والی صدیوں میں کوئی اب ہوگا نہیں راہل کی طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی کہ نفرت کے سبھی توفانوں کا رخ پیچھے موڑتے جائیں گے ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے نفرت کے سبھی توفانوں کا رخ پیچھے موڑتے جائیں گے پہلا بند پڑھا تھا اس نظم کا کہ چاہے گورے ہیں یا کالے ہیں سینوں میں درد سمھالے ہیں پیروں میں بھلے ہی چھالے ہیں پر ہم نہیں رکنے والے ہیں ہونٹھوں پہ سبھی کے ایک نعرہ ہونٹھوں پہ سبھی کے ایک نعرہ اور سب کے دلوں میں ایک لگن آباد رہے یہ اپنا وطن زندہ باد رہے یہ اپنا وطن ہر ایک قدم پر چاہت کی ایک دنیا چھوڑتے جائیں گے ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے نفرت کے سبھی توفانوں کو آخر میں اپنی نظم کو آخری بند آپ کو سنا کر کے اپنا سفر ختم کرتا ہوں ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے کہ توفان آئے بارش آئے ممکن ہی نہیں تھک جائیں گے جوڑنے کی جو آخری حد ہوگی ہم لوگ وہاں تک جائیں گے بھارت بھارت سوś جوڑتے بھارت بھارت سوś ڈائس